بھائیو اگر آپ کی زمین کلراتی ہے نمکیات والی ہے شور زدہ ہے اور آپ کینولا رایا سرسوں کی فصل آپ کاشت کرنے والے ہو تو آپ اسی ویڈیو کو مکمل دیکھیں گا کیونکہ اس بار اس کی ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتا رہے ہوں گے کہ کس طریقے سے نمکیات والی کلراتی شور زدہ زمین کے اوپر آپ سرسوں رایا کینولا کی فصل کو کامیاب طریقے سے کاشت کر سکتی ہیں کاش کر بھائیو اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ میں بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ فصلوں کے مطالق ہماری جتنے بھی ویڈیو ہوتی ہیں وہ آپ کو بھروقت مل سکیں کاش کر بھائیو سرسوں رایا کینولا کی فصل کے لیے بہترین جو زمین ہوتی ہے وہ تو میرا زمین ہوتی ہے اگر آپ میرا زمین کے اوپر کاش کرو گے تو بھرپور طریقے سے آپ کینولا کی پیداوار حاصل کر رہے ہوں گے لیکن اگر آپ کی زمین ریتلی ہے اور ہلکے درجے کی کلراتھی زمین ہے تب بھی آپ سرسوں کی فصل رایا کی فصل کینولا کی فصل آپ کاش کر سکتے ہو اور اسے اچھی پیداوار بھی حاصل کر سکتے ہو بشرت یہ کہ آپ نے دو سے تین احتیاط کرنی ہے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے کیونکہ ایک نمکیات والی کلراتھی زمینوں کے اندر بیج کا اگاؤ کا مسئلہ ہوتا ہے بیج کا اگاؤ جو ہے وہ پورا نہیں ہوتا جس کی وجہ سے پیداوار کافی زیادہ متاثر ہو رہی ہوتی ہے تو کاش کر بھائیو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جتنا کے بیج ریکمینڈیڈ ہے یعنی کہ جو سفارش کردہ بیج ہے اس کی جو ہے ڈبل جو مقدار ہے وہ آپ نے زمین میں ڈال لی ہے یعنی کہ دو کلو گرام جو سرسوں کا بیج ہے کینولا کا بیج دو کلو گرام فی ایکڑ بتایا جاتا ہے کہ یہ آپ نے کاش کرنا ہے لیکن اگر آپ کی زمین کلراتھی ہے نمکیات والی ہے شور زدہ ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے چار کلو گرام جو ہے وہ سرسوں کینولا رایا کا بیج آپ نے چار کلو گرام فی ایکڑ کے حساب سے وہ آپ نے کاش کرنا ہے تاکہ اگاؤ کا مسئلہ جو ہے وہ آپ کی زمینوں کے اندر حل ہو جائے کاش کر بھی اس کے علاوہ آپ کیا کر سکتے ہیں بیج کاش کرنے سے پہلے آپ اپنے بیج کو بارہ گھنٹے کے لیے پانی میں بھگو لیں پانی میں بارہ گھنٹے بھگونے کے بعد اسے آپ کاش کریں تو آپ کے جو اگاؤ ہے بہت اچھا ہو رہا ہوگا کاش کر بھائیو دوسرا کام جو آپ نے کرنا ہے کیونکہ آپ نے کھادے ڈالنی ہوتی ہیں تمام فصلوں کو کھادوں کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ نے جب سرسوں رایا کینولا کے اندر جو کھادوں کا استعمال کرنا ہے وہ آپ نے ڈی اے پی یوریا کی بجائے آپ ایسی کھادے استعمال کریں جن کی پی ایچ کم ہو یعنی کہ جو تضابی کھادے ہیں ان کھادوں کا استعمال کریں یعنی کہ آپ نے زمین تیار کرتے وقت آپ نے دو بوری نائٹروفاس اور ایک بوری سلفیٹ آف پوٹاش ایس او پی ان دونوں کو مکس کریں اور یہ زمین تیار کرتے وقت ڈال دیں کاش کر بھائی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ پہلے پانی کے ساتھ آپ نے یوریا کی بجائے آپ نے کیلشم امونیوم نائٹریٹ جسے کہ کین گوارک آ جاتا ہے وہ ایک بوری آپ فی اکڑ کے حساب سے وہ آپ ڈالو گے اور اس کے بعد جب آپ دوسرا پانی لگا رہے ہیں اور فصل آپ کی پھول نکال رہی ہو تو اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے کہ آٹھ سے دس کلو گرام سلفر کا استعمال کرنا ہے اس کا سلفر کا آپ نے محلول تیار کرنا ہے اور وہ پانی کے ساتھ آپ نے اپنے کھیت میں اپنے فصل کو لگا دینا ہے کاش کر بھائی اس کے علاوہ اگر آپ سلفر کا استعمال نہیں کرتے تو آپ جو ہے وہ امونیوم سلفیٹ خاد جو ہے وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے اندر بھی سلفر ہوتا ہے ایک بوری امونیوم سلفیٹ خاد کے اندر بارہ کلو گرام سلفر موجود ہوتا ہے تو اگر آپ ایک بوری دوسرے پانی کے اوپر یعنی کہ پھول آنے کے اوپر اگر آپ ایک بوری امونیوم سلفیٹ کے اگر آپ ڈالو گے تو اسے آپ کی جو سلفر کی ضروریات ہیں فصل کے اندر وہ پوری ہو جائیں گی نہ صرف سلفر کی ضروریات پوری ہو جائیں گے بلکہ آپ کی زمین کی صلاح بھی ہو جائے گی تو کاش کبیو اس طریقے سے بیج کا زیادہ مقدار میں استعمال سے اور تضابی خادوں کے استعمال سے اور سلفر کے استعمال سے نہ صرف آپ اپنی پیداوار بڑھا لوگے آپ سرسوں کینول رائے کی پیداوار ڈبل لے سکتے ہیں بلکہ آپ اپنی زمینوں کی جو آپ کی کلراتھی نمکیار شور زیادہ زمینیں ہیں ان کے آپ اصلاح بھی کر سکتے ہیں کاش کبیو امید ہے کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو دوسرے تمام کاش کبیو ان سے شیئر کر دیں اپنا خیال رکھے گا